ہلو فرینڈ اسلام علیکم ویلکم ٹو این نیو ٹاپک فرینڈ آج کا جو ٹاپک ہے وہ برکس کے بارے میں کہ برک کیا ہوتا ہے یہ بلڈنگ میٹیریل ہے تو برک کیا ہوتا ہے اور دیر ڈیفرنٹ ٹائپس کون کون سے ہے اگر آپ ہمارے چینل کیوں پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل کا نام ہے پراغرس ترو ٹیکنالوجی ہم ہر دن ایک نئی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو چلو چلتے ہیں ٹوپک کی طرف ٹوپک میں ہے ٹائپ ساب برکس برکس سے تو آپ بخبر ہوں گے برکس ایک بلڈنگ میٹیریل ہے جو زیادہ تر آج کل استعمال کیا یا تیسے میسندری پرپس کیلی بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں اگر ایک جگہ کو ہم نے پکا کرنا ہو تو پرپس کیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس اگرگیٹس بھوڑی کی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی مختلف پرپس کیلیے جو ہے نا ہم برک برک کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم ٹائپ پڑھیں گی اس کی کہ برک کے کون کون سے ٹائپس ہیں جو ایمپورٹن ہے تو ٹائپس ہیں برکس یوزڈ ان میسنری کنسٹرکشن میسنری کنسٹرکشن جو ہم کرتے ہیں تو برکس کے کون کون سے ٹائپ ہم استعمال کرتے ہیں تو بیسٹ آن دی مینیفیکچرنگ پراسیس برکس آر بروڈلی کلاسیفائیڈ انٹو ٹائپس بیسٹ آن دی مینیفیکچرنگ پراسیس جب ہم برکس کو تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کنسٹرکشن میسنری کنسٹرکشن میں جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہم دو طرح سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں پہلے کو ہم کہتے ہیں سنڈرائیڈ آر انبرنٹ برکس وہ برکس جو ہم مول کر دیتے ہیں یعنی اس کی جب ہم مولڈنگ کے بعد اس کو سانچے سے نکال دیتے ہیں تو اس کو برن کرنے کے لئے اس کو گرم کرنے کے لئے اس کو پکا کرنے کے لئے ہم کسی فیول کی سہارا نہیں لیتے کوئی فیول اس کے لئے یا کوئی بھی کیلن میں اس کو گرم نہیں کرتے کوئی فیول کا سہارا نہیں لیتے کہ اس کو earsownい فیول کے ذریعے آگ جلائے جو ہمارے ساتھ بریک ہے اس کو ہم کیا کر لیں گرم کر لیں تاکہ یہ سخت ہو جائے لیکن ہم کیا کرتے ہیں سن ڈرائٹ کر دیتے ہیں سن ڈرائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم برکس ہمارے ساتھ منفیکچرنگ اس کی ہو جاتی ہے تیار ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ گھیلی ہوتی ہے وہ برکس اور اس کو ہم استعمال اس ٹائم نہیں کر سکتے بلکہ اس کو ایک دپر ہم کیا کرتے ہیں ڈرائی کر دیتے ہیں تاکہ یہ سخت ہو جائے تو اس پرپس کے لئے ہم اس کو سورج کے شواہو کے بلکل سامنے رکھ دیتے ہیں جس سے سورج کی شواہو سے یہ کیا ہو جاتے ہیں خوشک ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم استعمال کرتے ہیں دوسری جو ٹائم ہے وہ ہے برن برکس تو برن برک کون سے ہے تو وہ برکس جس کو ہم کلن میں یا کلمس میں کیا کرتے ہیں گرم کرتے ہیں بلکہ اس کو ہم ہیٹ دیتے ہیں تاکہ یہ سخت ہو جائے نیکسٹ ہمارے ساتھ جو سلائیڈ ہے وہ ہے سن ڈرائیڈ اور ان برن کلے برکس جس طرح میں نے بات کی سن برن یا سن ڈرائیڈ یا ان برن جو کلے برکس ہوتا ہے اس کو ہم ہیٹ نہیں دیتے ہیں بلکہ ہیٹ کے بغیر یعنی سورج کی شواہو سے ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں سخت کر دیتے ہیں تو ایسے برک کی کوالیٹی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے بلکہ ہم نارمل جو ترادیشنلی ورکس ہوتے ہیں ان پرپس کے لئے ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے سن ڈرائیڈ اور ان برن کلے برکس سن ڈرائیڈ اور ان برن ان برن برکس آر لس ڈیوریبل دیز آر یوز فار ٹیمپوری سٹرکچر ٹھیک ہے تو جو ہمارے ساتھ ان برن برکس ہوتے ہیں وہ لس ڈیوریبل ہوتے ہیں اس کی ڈیوریبلیٹی پیداری جو ہے نا کم ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ہے نا یہ ٹیمپوری سٹرکچر میں ہم استعمال کرتے ہیں ٹیمپوری سٹرکچر وہ سٹرکچر ہوتے ہیں جو ہم ٹیمپوری مقاصد کے لئے بناتے ہیں جو پرمینن مقاصد کے لئے نہیں ہوتے ہیں چھیک ہے اگر ہم فیوچر میں اس کو دوبارہ ڈیسمنٹل کرنا ہے ایک چیز کو دوبارہ بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس پرپس کے لئے ہم ٹیمپوری سٹرکچرز جو انا کیا کرتے ہیں اسی سٹرکچر میں تیمپوری سٹرکچر میں ہم برکس کو استعمال کر دیتے ہیں اس کی اتنی ایفیشنسی بھی نہیں ہوتی ہے اور ساتھ میں جو اینک کام کی جو نویت ہوتی ہے وہ بھی اتنی بہتر نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ان برن برکس پرپریشن انوال ان تری سٹیپس ان برن برکس جو ہوتا ہے اس کی جو پرپریشن ہم کرتے ہیں جو اس کو ہم تیار کرتے ہیں تو وہ تری سٹیپس میں ہم کرتے ہیں پرپریشن آف کلے پہلے ہم کلے کی پرپریشن کر دیتا ہے پھر سانچے میں اس کو ڈال دیتا ہے جس کو مولڈنگ کہا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ڈرائنگین نہیں خوش کر دیتا ہے سورج کی شواہوں سے اس لئے اس کو سنڈرائٹ بھی کہا جاتا ہے سنڈرائٹ بریکس بھی کہہ سکتے ہیں یعنی سنڈرائٹ کلے بریکس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اچھے گا نیکس جو ہمارے ساتھ ہے سنڈرائٹ آر انبرن بریکس کی آگے جو کنٹینیو ہے آفٹر مولڈنگ بریکس آر سبجکٹی ٹو سنڈرائٹ آر اینڈرائٹ یوزنگ ہیٹ فرام سن اس کو ہیٹ جو ملتا ہے وہ سن سے ملتا ہے یعنی سورج سے ملتا ہے اور سورج کی شواہوں سے کیا ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے پھر اس کو ہم کیا کر دیتا ہے مارکیٹ میں یا ہم استعمال کرنے کے قابل یہ ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں سوڈے آر نارد مچ سٹرونگ انڈے آلسو ہے لیس وارٹر ریزیسٹنس انڈلس فائر ریزیسٹنس یہ بریک جو ہوتا ہے اتنے مضبوط نہیں ہوتا ہے اور اس کی جو وارٹر ریزیسٹنس ہے یہ زیادہ پانی جزب کرتا ہے کیونکہ اس میں پورس جو جگہ ہوتے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور نازک بھی ہوتے کمزور بھی ہوتے اس کو ہم جہنا ایسے زیادہ ہائٹ والی جگہ سے نیچے گرہ بھی نہیں سکتے ویسے بریک کو گرانا نہیں چاہیے لیکن گرہ بھی نہیں سکتے ٹرانسپورٹیشن میں بھی یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو انڈلس فائر ریزیسٹنس اس کی فائر ریزیسٹنس بھی کم ہوتی ہے خلاف مضاعمت بھی اس کی کم ہوتی ہے اور دیز بریکس آر نارڈ سوٹیبل پار فارمنٹ سٹرکچر یہ فارمنٹ سٹرکچر کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس جو ہمارے ساتھ ہے اگر آپ دیکھ لیں تو اس ٹائپ کیا ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں اگر ان کی سٹرکچر دیکھ لیں تو یہ بھی سیم نہیں ہے یونی فارم نہیں ہے بلکہ کنارے اس کے جو ایک کنارے ایک سائٹ پہ جاتا ہے دوسرا دوسری سائٹ پہ بلکہ اتنی ریگولیٹی اس میں نہیں ہوتی ہے اگر برن کلے بریکس دیکھے ٹھیک ہے تو نیکس ہمارے ساتھ جو ہے وہ برن کلے بریکس ہے برن کلے بریکس کیا ہوتا ہے برن جو ہوتے ہیں برن کس کو کہتے ہیں جلنے کو ٹھیک ہے برن بریکس آر گوڑ کوالیٹی بریکس بٹ ہاؤوئیور دے آلسو کانسیسٹ سم ڈیفیکٹیٹ بریکس برن بریکس جو ہوتے ہیں وہ جائنا کافی اچھی کوالیٹی کی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کچھ جائنا خرابیہ ہوتی ہے ڈیفیکٹیٹ بریکس ہوتے ہیں سو اتنے زیادہ نہیں ہوتے سو برن بریکس آر کلاسیوائیڈ انٹو فور ٹائپس انڈ دے آر برن بریک جو ہوتے ہیں وہ فور ٹائپس میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے اور اس کی چار ٹائپس جو ہے وہ نیچے دیئے گیا ہے فرس کلاس بریکس ہے سیکنڈ کلاس بریکس ہے ترد کلاس بریک ہے اور فورت کلاس بریک ہے فرس کلاس بریک کو دوسا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ فرسٹ کلاس برک کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ کلاس برکس کیا ہوتا ہے فرسٹ کلاس برکس آر گوڑ پوالیٹی برکس کمپرٹ ٹو ادر کلاسز ادر کلاسز کے ساتھ اگر اس کا معازنہ کرے تو فرسٹ کلاس برک سب سے اچھی کوالیٹی کا برکس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اورنیمنٹل ورس کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر جو نیچر آپ فرق زیادہ ایکوریسی کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہو اچھی جگہ ہو یا مثال کی طور پر وہاں پہ جو ایکوریسی زیادہ درکار ہو تو اس جگہ پہ آپ فرس کلاس بریک استعمال کریں گے بھی ملڈنگ ھ ھ مالڈنگ سے ملڈنگ کی جاتا ہے یعنی بھی ملڈنگ کی قلب کی پر لگا ہے تو تیبل کی وہ پہ لگا ہے تو تھے جب بریک ہوتا ہے صحیح سانچے میں ڈال دیتا ہے اور اس کی صعیح شیپ ساہنے آ جاتی ہے کنارے کنارے ہوتے ہیں فراگ ک سی ہوتے ہیں اس کے سرفیٹ ہوتے ہیں ضائم بیریل بھی ہوتا ہے زیادہ اس کے سیندھ بھی حٹل ہوتا ہے برنٹ انلز mere girlنس یہ بڑے بٹھیوں میں تیار کیا جاتا ہے کلنس کہتا ہے بٹھیوں کو بڑے بڑھیوں میں تیار کیا جاتا ہے so these breaks content standard shapes sharp edges and smooth surface یہ میں نے بتا دیا آپ کو اس قسم کے break جو ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ اس کے shape بھی صحیح ہوتا ہے sharp edges بھی ہوتے ہیں اس کے صحیح نکیلی کے نارے ہوتے ہیں خوبصورت کے نارے ہوتے ہیں and smooth surface اس کا smooth surface ہوتا ہے چھے ہیں they are more durable and having more strength اس کا جو strength ہوتا ہے کافی زیادہ ہوتا ہے اور اس کی devorability بھی کافی زیادہ ہوتی ہے they can be used for permanent structure یہ permanent مستقل structure کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں how you are because of their good properties they are costly than other classes یہ اچھی quality کی وجہ سے اس قسم کی جو breaks ہوتے ہیں وہ اس کی قیمت بھی کافی زیادہ ہوتی ہے دوسرے classes کے اگر دیکھیں second class third class یا under overland کی حساب سے دیکھیں تو اس کی قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہے first class break کی فیکچر ہے چھے ہیں تو یہ جو ہیں اس ٹائپ کی ہوتی ہے اس کی shape دیکھیں اس کو خوبصورتی دیکھیں اور ساتھ بھی جو ہیں اس کی color دیکھیں تو یہ کافی زبردست ہے aesthetic بھی ہے چھے ہیں next جو ہمارے دوسری نمبر پہ وہ second class break ہے second class break کیا ہوتا ہے second class break جو ہوتا ہے چھے ہیں second class breaks are moderate quality چھے ہیں اس کی quality جو ہوتی ہے وہ درمیانی ہوتی ہے first class جیسی تو نہیں ہوتی ہے لیکن اسی طور سے نیچے ہوتی ہے breaks and they are molded by ground molding process اچھے اس کی quality توڑا سی کم کیوں ہوتی کیونکہ ہم اس کو table پہ نہیں بناتے بلکہ table سے نیچے زمین کیوں پر تو زمین بعض جگہ پہ انچی ہوتی ہے بعض جگہ جو ہے نا یہ نہیں اس کی level صحیح نہیں ہوتی ہے rise and fall ہوتے ہیں تو وہ جو break ہوتا ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے ہمارا ساں ٹڑا ہو جاتا ہے چھے ہیں اس کے کارنا ٹڑے ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس ٹائپ کی breaks کی جو surface ہوتی ہے جو کنارے ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں so these breaks are also burnt and kiln اس کو بھی kiln میں جو انا گرم کیا جاتا ہے بلکہ اس کو جو انا بہیٹ دیا جاتا ہے اور اس جگہ میں اس کو تیار کیا جاتا ہے but because of ground molding ground molding کی وجہ سے they do not have smooth surfaces as well as sharp edges اس کے ground molding کی وجہ کیونکہ اس کو ہم ground molding میں اس کی preparation جب ہم کرتے ہیں تو زمین کی اوپر کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹیبل سے ہم نیچے آ جاتے ہیں زمین کی اوپر اس کی preparation کر دیتے ہیں اور اس کی جو surface ہوتی ہے وہ smooth نہیں ہوتی ہے اور دوسری بات ہے کہ اس کی جو edges ہے وہ بھی sharp نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے so that's why اچھا آگے جو ہمارے ساتھ ہے وہ second class breaks ہے the shape of breaks also irregular due to unevenness and ground اچھی ground جو انا نہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو shape ہوتا ہے وہ irregular ہوتا ہے regular نہیں ہوتا ہے باقائدہ شکل نہیں ہوتا ہے بے قائدہ شکل ہوتا ہے so these also will give best result and strength and durability but its result جو ہوتا ہے strength and durability وہ کافی اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی shape regular نہیں ہوتا ہے smooth plastering as required on the brick structure brick structure کیوں پر smooth plastering required ہوتی ہے little bit آپ plaster کر سکتے ہیں اگر آپ نے surface کو smooth کرنا ہو next جو ہے یہ second class break کی جو انا picture ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد third class breaks ہے third class breaks third class breaks are poor quality breaks definitely نام سے زیار ہے third class breaks are poor quality breaks which are generally used for temporary structure یا temporary structure کیلئے بنایا جاتے ہیں اور اس کی quality بہت پور ہوتی ہے بہت کمزور ہوتی ہے اور like unburnt breaks these are not suitable for rainy areas rainy areas rainy جہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو definitely وہاں پہ بارشیں کی وجہ سے ان کو کافی نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس میں مطلب قسم کی material ملے ہوتے ہیں تو ان material کو جس طرح سلٹ وغیر ہو گئے ہو گئے ٹھیک ہے allurences اس میں پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ کافی نقصان دے ہوتی ہے ٹھیک ہے they are ground molded type bricks ٹھیک ہے یہ بھی ground کیوں پر بنایا جاتے ہیں and burn and klemps اچھا ایک بات یہاں پہ جو آ رہی ہے وہ klemps ہے klemps کیا ہے تھوڑا سا اگر میں آپ کو explain کر دوں klemps کیا ہوتا ہے klemps اور بٹی میں کیا فرق ہے جس طرح ادھر پہلے ہاں ہم first class second class کے لئے killen استعمال کرتا ہے لفظ ادھر klemps آیا killen کیا ہوتا ہے killen بٹی کو کہتا ہے ٹھیک ہے بڑی سی بٹی جو ہوتی ہے جس کی پرڈے جو bricks تیار کرتے ہیں وہ تقریباً پچیس ہزار پرڈی کے حساب سے وہ bricks تیار کر سکتے ہیں کلمس ہوتا ہے وہ بیس ہزار سے ایک لاکھ تک bricks تیار کر سکتے ہیں کتنے دن میں دن میں نہیں بلکہ مہینے میں ایک مند سے دو مند کے درمیان تقریباً کیونکہ وہ permanent structure نہیں ہوتا ہے temporary ہوتا ہے temporary جہاں جس جگہ پہ آپ نے bricks بنانا ہو زیادہ اس جگہ پہ آپ کیا کر سکتے ہیں یہ کلمس بنا سکتے ہیں تو کلمس کی جو quality ہوتی ہے وہاں پہ جو bricks جو تیار ہوتے کلمس کی توڑا سے کم quality ہوتے ہیں تو کلمس temporary structure بھی اس کو کہہ سکتے ہیں The surface of this type of bricks are rough and they have unfair edges اس کا جو surface ہوتا ہے اس type کے bricks کا وہ کافی rough ہوتا ہے اور unfair edges ہوتے ہیں ان کے صحیح edges نہیں ہوتے کارنر صحیح نہیں ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارے ساتھ ترد کلاس بریک کی ایک فیکچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے نظر آئے گا آپ کو کلیر ہوگا کہ آپ بھی یہ ترد کلاس بریک کس طرح ٹائپ کس ٹائپ کی ہوتے ہیں اس کے بعد ہے 4th class bricks یہ تو construction خیر مسنری میں نہیں استعمال کیا جاتا ہے لیکن پڑھتے ہیں کس جگہ میں اس کا استعمال زیادہ ہے 4th class bricks 4th class bricks are very poor quality یہ کافی زیادہ کمزور انٹے ہوتے ہیں and these are not used as brick and the structure یہ structure کے بنانے میں تو استعمال نہیں کیا جاتا ہے they are crushed and used aggregates جگہ یہ جگہ یہ یہ جگہ ہے جگہ